بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے کیبیسٹی سیکیڈر میں سے چپٹر نمبر سینم سورٹس آف آرگینک امپومن کو ڈسکس کرنا ہے خاص کر کول کول یعنی کولیلا کہتے ہیں کہ پیٹرونیم کول اور نیچرل گیس اور پیٹرونیم جوتے ہیں آرگینک امپومن کے سورٹس ہوتے ہیں تو آج ہم نے کول کو بڑھنا ہے کوئی لگو ایٹیل بلیکش ایڈ کمپلیکس مکسر آف کمپومن آف کارمن ہیڈروجن ایڈ اکسی ہیں کول جو ہوتا ہے بلیکش کلر کا کمپلیکس مکسر ہے جنگا کارمن، ہیڈروجن اور اکسیجن کے کمپومنز ہوتا ہے اس کے علاوہ کول کے ادر سمال مونڈ میں نیٹروجن اور خلفر کے کمپومنڈ بھی بائے باتے ہیں کول بنتا کس طرح ہے؟ ایت ازار بائی در ٹکے آف ڈیٹ پلانٹس یہ پردہ اودوں درختوں کے کلنے سٹھنے سے کول بنتا ہے اور اس کو بڑھنے میں تقریباً پانس سو ملین جیئرز رہتے ہیں بہت ایک طریقہ چاہیے کول کو بنانے کی جس کا میکنینم دیا ہوا ہے یہ ایک ہے ارپا ڈیٹ پلانٹس جو ہی کوئی پودا بڑتا ہے یا کسی آندھی طوفان کی وجہ سے زمین پر گرے گا تو پھر کیا ہے؟ اس پر بیکٹیریاں ڈیٹ پلانٹس بیکٹیریاں ایکشن سے یہ جو ڈیٹ پلانٹس ہے یہ گرنہ سڑنا سے ہو جائے گا اس کے گرنے سڑنے سے کوئیلے کے پہلی فار بن جائے گی جس کو پیٹ کا ہو جائے گا کیا کہیں گے؟ پیٹ جو ڈیٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کی لکڑی کے ادھر قریبان فارٹی پر فینٹ کاربن ہوگی ہے تو اس کے گرنے سڑنے کے بار پیٹیریاں اٹائے کریں گے؟ سو جو بائیو کے امیگریکشن شروع جائے گا گرنے سڑنے سے کوئیلے کے پہلی فارم یا پیٹ بن جائے گا جس میں سکسٹی پرزنٹ کاربن ہے اور یہ انفیلئر کوڑ ہوتا ہے اس کو آندھ اور کیلین کے بھٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں اس کو یوز کہہ جاتا ہے جب مزید حق سے گزرے گا اور اوپر بھٹی کی تہہ چڑے گی ریت کی تہہ چڑے گی پھر کیا ہوگا؟ مزید اس کو بنیا ہے ہائی پریشر اور ٹیمپریچر بڑھ ساتھ تو یہ مزید گلنے سڑنے گواز کی شیپ تبدیل ہو کر کوئیلے کے اور فارم لیگلائیٹ بن جائے گی جس میں سیونٹی پڑھ سیٹ کاربن ہوگا اور یہ سوفٹ گول ہوتا ہے اس کو تھرمال پاور سٹیشن ویڈلی گھر میں یوز کہہ جاتا ہے جب ملید حق گلرتا ہے اور اوپر بھٹی کی تہہ چڑے گی ریت کی تہہ چڑے گی جیسے اور پریشر پڑھے گا ٹیمپریشن پڑھے گا تو یہ ملید شیپ چینڈ کر دے گی جسے فالچوپنس گول کہا جاتا ہے اس میں ایک تی پرسنٹ کرنا ہوتی ہے اور اس کو کامن گول کہا جاتا ہے آن کوئے لگتا ہے بھٹی کی تہہ چڑے گی پریشر بڑھ جائے گا آنی تیپریشر بڑھے گا تیش شیپ تبدیل پر فائنل انفراسائٹ کو بڑھ جائے گا جس میں نینٹی پرسنٹ کرن ہوتی ہے اور یہ سپیریئر کوڈ ہوتا ہے اچھی کوڈیٹی کا کوڈ ہوتا ہے اور اس کو انڈسٹری میں یوز کیا جائے گا تو اوہر آل جو پاسد ہے ڈیٹر کلاڈ کا کوڈ کا مکمل کوڈ میں کوڈ ہونا اسے کارگواریزیشن کا آدم ہے کیا کہا ہے اس کو کارگواریزیشن کہیں گے کنورشن آف وڈ انٹو کول اس کا آدم کارگواریزیشن کول جو کہہ سورت ہو کہہ مینی ہیٹرکارمز کا اور اس کو پتول فیول کیا جائے گا ہے کول جب ہم کول کو ہیچ کریں گے پانچ سو سے ہزار تیمیر تر اندہ سینس او اور پراسز کو ڈیسٹرکٹیو ڈیسٹیلیشن کا آدم ہے یعنی ہیپن کول ایٹ ہائی ٹیمریجر اندہ اور سینس او اکھیجن اسے ڈیسٹرکٹیو ڈیسٹیلیشن کہا جائے گا تو کول کے بہت سارے ہیٹرکارمز حاصل ہوگئے مثلاں کول کے ایس امونی کا لکھر کول ٹار اور کول لوگ جن کو الہدا کیسے کہہ جائے گا بہت فریکشنل ڈیسٹیلیشن کوالک وینڈ کے فرق کے لئے حاصل ہے تو جب ہم کول کی ڈیسٹرکٹیو ڈیسٹیلیشن کریں گے اب سینس او ایئر ہیج کیا رہے گا تو یہ ٹوڑ کا کیا بند رہے گا کول گیس امونیکلی کر کول ٹار اور پور کول گیس سے مکسر ہے ہیٹروجن، میتھین اور کاربن مون اکسائیڈ کا جس سے بہت اور فیول امونی اکسائیڈ کیا باتا ہے امونی کا لے کریے ہاں امونیا کا واتر کے ساتھ سلوشن ہے مکسر آف امونیا واتر کی امونیم ایڈروس آئیت ہے اس کو پھر ایسٹ کریں گے ایسٹر کریں گے فلیٹی لیزر کاسپر ہاں امونیم سلفیڈ فلیٹی لیزر جب اس کو ڈیسٹ کے لئے گا لے کیا بن رہے گا ڈائی امونیم سلفیڈ پھر ہے کولٹار کولٹار جو ہوتا ہے یہ بلیکش ڈیوڈ ہوتا ہے اور کولٹار بھی مزیر کائی ہے جو کارپل کا مکسر ہوتا ہے یہ جب ہم کولٹار کو مزیر ہیڈ کریں گے تو کولٹار سے کیا سن ہوں گے لائٹ آئیل، میٹل آئیل، ہیوی آئیل، ایمتر آئیل، ایمتر آئیل، ایمتر آئیل، اس کے علاوہ اس کولٹار میں دو سو سے زائد ایرمیٹکم ہوتے ہیں پیبرزین، نیفتلین، تولین، فیناسلین، دوس ایرمیٹکم، ہوتا ہے جو کولٹار کو ہیڈ کریں گے اسے کاسے گوں گے لائٹ آئیل، میٹر آئیل، ہیوی آیل، ایمتر آئیل، ایمتر آئیل، ایمتر آئیل، ایمتر آئیل، ان کے دفرینٹ باریکوانس ہوگے ہیں اس کے لاغ وہ تو سو سے زائد ایرمیٹکم ہوتا ہے جن کو فریکشن گی سن اسم حالے برنگ کے فرقے ساریلہ ہوتا ہے تو پولٹ آر میں تکا ہوں لائٹ آئل، ڈیٹر لائل، ہیرر، ایمترسائل، ہیرمیٹ نکال لیں گے تو فائنلی جو کا ریزیل کو بلہک کلر کا ویسٹ بات جائے گا جس کو پیچ کہا جائے گا پیچ کو عام صوبان میں ہم لک کہتے ہیں اسے روڈ وغیرہ کی کنسٹرکشن میں اور چھتوں وغیرہ کو پر لنٹر ڈالنے کیلئے اس پیچ کو پولٹ آر کو یوز گیا جاتا ہے ٹیپ ہو گیا تو پولٹ میں سے جب پولٹ گیس کو نکال لیں گے امونی کا لیکر کو نکال لیں گے پولٹ آر اس موجود تمام وریکشن کو نکال لیا جائے گا تو فائنلی پولٹ کا جی رہا ہے سالڈ پروڈاٹو کا جڑے گا جس میں نائنٹی ایڈ پرسنٹ کاربن ہے جس کو کوک کہا جائے گا کاربن کتنے ہیں؟ نائنٹی ایڈ پرسنٹ یہ کوک ہے سالڈ فار میں ہے اسے بہت اور فیول یوز گیا گیا یعنی پیور کاربن بچ گیا اسے بہت اور ہم کو فیول یوز کریں گے اس کے لئے آپ میٹل ہرچی میں یعنی میٹل کو حاصل کرنے کے لئے بہت اور ہرڈیوز کرنے کے لئے بہت اور ہرڈیوز کرنے کے لئے مثلاً میٹل کی جو اورد ہوتی ہیں اور میں زیادہ تر جو میٹل ہوتی ہیں اپنے اکسائیڈ کی فارم ہوتی ہیں جیسا کہ آئرن ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ آئرن میں اپنس آئیں گے تو یہ تو کوک ہے جب کوک کے ساتھ نیچ کریں گے یہ اکسائیڈ کو نکال لے گا اور باقی تو ہے آئرن بچ جائے یہ کیا بہت ہے؟ یہ کاربن ہوتا ہے؟ اکسائیڈ کو نکال دیا ہے آئرن کو ریڈیوز کر دیا اکسائیڈ کو جا ہو گیا اس طرح الپینیم ہے کہاں پر ہے ان کو بھی اس لئے سے آئرن کو یوز کر کے اکسائیڈ کو تو پاکستان میں ایک سروے کے مطابق وہاں اے ایٹی فور پی ڈی اڈن کول کے سرخائر موجود ہیں وافر مگار میں کوئلہ پاکستان میں ریول ہے خاص کر کہاں پر ہے؟ سندھ کے علاقے کوئلہ اپسی نکدار میں پڑا ہوا ہے جس کا ایٹی پرسنٹ کہاں یوز کیا جا رہا ہے؟ تو بیک برکس تین سے بکانے کے لئے باقی ٹونٹی پرسنٹ کم یوز کرتے ہیں گھروں میں بھی اور پیجنی بنانے کے لئے انڈسٹی بھی ایوز کیا رہا ہے اب جو گورنمنٹ ہے کوشن کری ہے کہ کوئل کو انڈسٹی میں کنورڈ کیا ہوگا ہے؟ کوئلے کے انڈسٹی بنانے ہیں چاہ سندھ ہو، چاہ پجاب ہو اینڈ ویف ہو، تمام جو سوئے ہیں ان کی کین انڈرسٹ ہے دلچسپی ہے کہ کوئلے کے دسٹی بائے جائے تاکہ کوئلے سے پاور جلد کی ایسے انڈی گھر بنائے جائے جاناں بنا کوئلے کے ذریعے بیجنی کو کرے پیار کر سکتے ہیں تو یہ کوئل دینا یہ بھی کہیں کہ جنانی کو کرے پر کرے آسے اہم ٹاپک ہے تو اس لئے سے آپ بیلٹ ڈیفائن کرنا ہے اور یہ اس لئے کہ کار بنائیلیشن ہوگی اس کے بعد آپ کوئل کی ڈسٹرکٹلیڈ ڈسٹلیشن کریں گے اسے مدید ہے بہن سارے ہیاری کار بنائے ہڈا اللہ سارے دارے دب کے لئے جائے تیم کیو چیز ٹوگے ٹاپکِ ٹاپکٹلی ہے ٹاپکٹلی ہے